ڈسٹرکٹ ساؤت خسرہ روپیلہ مہیم کے فنڈ میں بڑے خود برد کا انکشاف باخبر ذرائع کے مطابق ڈی جی ہیل سن نے ڈسٹرکٹ ساؤت ڈی ایچو کے اکاؤنٹنٹ کو گزشتہ تین سالوں کے ریکارڈ کے ساتھ چوبیس تاریخ کو ہیدر آباد اپنے آفیس میں طلب کر لیا جس پر اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اکاؤنٹنٹ نے خسرہ روپیلہ مہیم میں ملی بھگت سے بڑے پیمانے پر خود برد کرتے ہوئے گورنمنٹ کے فنڈ کو لوٹا ہے جس میں سابقہ اور موجودہ ڈی ایچوز کو شامل رکھا گیا ہے جبکہ ڈی ایچوز اور یو سی ایم اوز اور لیڈی ہیلتھ سپروائزر بدلتے رہے مگر ہنیف بلوچ موجود رہا ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ہنیف بلوچ پسے پردہ کئی کمپنیوں کے مالک بن گئے ہیں جن میں ایک حق انٹرپرائزز اور ایک تین پارٹنرز کے پہلے حروف کو لے کر بنائی گئی ہے اور انہی کمپنیوں کو ٹھکے دیے جاتے رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹا جاتا رہا ہنیف بلوچ اکاؤنٹ ارسہ دراز سے ایک ہی آفیس میں تائینات رہا جب ٹی ایچ او آفیس تھا تب بھی اور اب ٹی ایچ او آفیس بنا تو اس کا بھی اکاؤنٹ بنا ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ ہنیف بلوچ پر کرپشن کے حوالے سے کئی بار انکوائری بھی ہوئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہنیف بلوچ سے ٹرانسپورٹ اور مہم کے فنڈ کے استعمال جو طلب کی گئی ہے اس پر ڈی جی ہیلتھ سندھ کیا انکوائری کرتے ہیں کیا فرانزک آڈٹ کروایا جائے گا یا پھر انکوائری کو کسی پریشر یا دباؤ میں آ کر سردخانے کی نظر کر دیا جائے گا کیا ان کے احساسوں کی جانچ پرتال ہوگی یہ بھی دیکھنا بھی باقی ہے کہیں ڈی جی ہیلتھ صاحب کے لیے یہ کوئی چیلنج ثابت تو نہیں ہوگا اور صاحب کا روایات کی طرح اس بار بھی ہنیف بلوچ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے جبکہ ڈکٹر ادنان نے کہا ہے کہ میں ہر فورم پر اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہوں میرے پاس کوئی ڈی ڈی او پاون نہیں ہر یو سی ایم اوز کو پچاس ہزار ملتے تھے جس میں ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوتے تھے ہمیں تو ایکسٹر ٹرانسپورٹ تک نہیں ملتی سب کام اکاؤنٹ کرتا ہے اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ڈکٹر ادنان نے مزید بتایا کہ آئیشہ نام کی کوئی سپروائزر موجود ہی نہیں جن کو انکوائری کے لیے طلب کیا گیا ہے موسیقی